ہم چاولوں کو اپر اٹھائیں گے سائل باتے میٹھے سے ہم نگائیں گے مال سبحان اللہ ایسا بہترین قسم کا چکن پاک کیا ہوگا اللہ لے لیے اللہ ہم 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 وائٹ فرائس ہو جی سلام علیکم کیا لگنا آپ ٹھیک چاکو پاس جی بڑی فرمائی سی جی کچھے گوش چکن کی بریانی بنانا سکھائیں تو آج ہم آپ کو وہ بریانی بنانا سکھائیں گے ٹھیک ہے پروپر ریسیپی کے ساتھ ٹکن ہے دیٹیل میں آئیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو سٹارٹ کیسے کرتے ہیں ہم نے چکن کو مرینیڈ کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جانا نا دم تلا گیا نوز ہو جانا ہے ٹھیک ہے ہم نے چکن ڈال دیا ہے اس کو مرینیڈ کرنے کے لیے ہمیں لسن ادرک کی پیسٹ ٹھیک ہے جی عملی کا وارٹر ہے عملی کا وارٹر ہے اس کے علاوہ ہم اس میں جو مسالے ڈالیں گے 2 kg چکن ہے جی اس میں ہم 2 ڈیبل سپون 2 ڈالیں گے ٹھیک ہے جی پھر آ رہا ہوں نہ چاہیے کیونکہ رائس جو ہمیں ڈالیں گے اس میں 1 ڈیبل سپون ڈالیں گے 1 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 ڈیبل سپون 1 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے 100 ڈالیں گے 100 ڈالیں گے ٹھیک ہے 1 ڈالیں گے 4 ڈالیں گے 100 ڈالیں گے lauben 1 ڈالیں گے 1 ڈالیں گے 2 ڈالیں گے یہ پاس زیادہ سپائسی والی نہیں ہے موٹی والی ہے تو آپ اس کو لسن اندر کے ساتھ گرینڈ کرنا ٹھیک ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ میں نے رائس کے اندر ڈالنے ہے کیونکہ چاولوں کے اندر اس لیے ڈالے جو چیز ہے گرینڈ کر کے ڈالنے ہے دیرہ پی ہم نے ڈالنا ہے گرینڈ کر کے ڈالنا ہے یہاں میں دیرہ نے اس لیے ڈالنا ہے جو ہمارے پاس ایک بنگالی بھائی پائی جاتے ہیں ہم نے جیوے سے سخت لڑکی ہے جو کیاملے کے پیچھے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ڈال دیں گے پانی کے اندر ٹھیک ہے نمک ہم نے ڈال دیا جی نمک ہم نے تقریباً اس میں ڈالنا ہے کہ اگر آپ ایک کلو چاول ہیں ٹھیک ہے نا تو کم از کم آپ ایک کلو چاول میں پچاس گرام نمک ڈالیں گے اب رائس اس میں ڈالنا لگوں یہ رائس ہم نے سکسٹی سے سکسٹی فائی پرسن تک کپ کرنا ہے ٹھیک ہے بات اس نے کھونا ہے چکن کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے اس کو کچھے چکن کے ساتھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ کریب کریں چاول آلموس چیک کریں آپ چاولوں کی کنڈیشن چیک کریں ٹھیک ہے جی یہ دو کنیاں اور نیچے یہ چاولوں کے اندر ٹھیک ہے جی یہ دیکھ رہے آپ زیادہ کھپ نہیں کرنا ہے آپ ٹھیک ہے جی آپ چاولوں کا نکال لیتے ہیں ہم اس میں مرینیٹیڈ جو چکن ہے آدھا گھنٹا ہو گیا ٹھیک ہے نا ہم اس کو اس میں ڈال گیا دیکھ رہا ہم اس میں ڈال گیا ٹھیک ہے بیٹھ ٹھائی چاول بھی لگا ہے چاول بھی لگا ہے دو ایشو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو اس میں ڈال دیا چھیک ہے دیکھ رہا ہم چکن کے اوپر اس لئے اس لئے کرنا پڑتا ہے کیونکہ چاوڑ تھنڈے نہیں ہونے چاوڑ درہ سے بھی روپ ٹیمپریچر پہ آگے تو سمجھنے کہ چاوڑ کبھی نہیں پکنے والے گارنش کے لئے ڈالیں یا اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیے نہ ڈالنا چاہیے نہیں گارنش کے لئے اپنے تمارٹر ڈال دیوں میں دھنیاں لگا دیا اس میں ہمیں فورٹر ڈالیں گے فورٹر کو آپ نے ملک میں مکس تر کے لگایا ہے ٹھیک ہے جی اس پہ ڈال جائے ٹھیک ہو کہ جی آپ کا فورٹر لگایا ہے آج میں تھوڑا سا مہند لگانا ہے اب اس کو ہم کریں کہ دم لگائیں گے ایک دم سے اچھے دم لگانا ہے کیونکہ دم کا ہی کم آورا ہے دم لگانا ہے بڑے اتیار سے دم لگانا ہے لیک نہ کریں آپ بڑا ٹھیک ہے ہنہ بزن تو سی جو اوپر راکھ سکتے ہیں اترا ہوں بزن تو سی جو اوپر راکھ جائے ٹھیک ہے میرے کو چھوڑی چیز آر کھا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی پورے آپ نے اس کو پچاس میں نگلے دم لگانا ہے ٹھیک ہے اور میرے جو بھائینیاں ان کو یہ ٹریکشن ہو رہی ہے کہ پچاس میں گزار کرنا پڑا ہے کیونکہ پیر میں چوے دوڑے ہیں جیسے ہی ریڈی ہوتی ہے بریانی ہم آپ کو ملتے ہیں لیں جی بدیا پتیسہ نہیں یہ بریانی اور اس کا دم آلماس ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہے پورے پچاس منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا دم اوپن کریں گے بسم اللہ کرتے ہیں جی دیکھیں کیسا بہترین قسم کی باب جو ہے نا مطلب کہ دعاں کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا نکال دیا جائے اب آپ نے دیکھنا ہے جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بہترین دم کی نشانی دعاں دیکھیں بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں بہترین دعاں ٹھیک ہے نا آ رہے ہیں اب ہم نے پورا ریسٹورنٹ سٹائل میں بریانی زب کرنی ہے بہترین قسم کی ڈینر پڑیٹ ہے آپ دیکھ لیں بڑی پیاری قسم کی اپنا چیارت کیلئے ہیں دیکھیں مول تو پورا بنانا پڑتا ہے نا طلالہ پانی ہے اس کو ہم عدد دیکھیں آپ دیکھیں چاولوں کی رونک دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاول کیسا بہترین قسم یہ چاولوں کا چاول ہے اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ٹھیک ہے ہم چاولوں کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چاولوں کو سائیڈ پہ کیا نیچے سے ہم نگائیں کہ مال سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آگا جی مال آپ دیکھیں بلکل بھی نیچے نہیں لگا بریانی دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ سبحان اللہ پھر پھر کیسا بہترین قسم کا چکن پاک گیا ہوگا ہے سبحان اللہ یہ یک کریں اللہ لے لئے یہ لاس میں ہم بائٹ ٹرائس ہو ٹھیک ہوگی انسی دم بریانی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کچھے گوش یا چکن کی بریانی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کھائیں گے سواد آ جائے گا میں آپ کو کھا کے دکھاتا ہوں تچک ہائیں کوئوہ